بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چائنہ نے انڈیا کو پوری طرح دھبردوس کر دیا ہے اور ظاہر سی بات ہے انڈین فوجیوں کی ٹھکائی دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں آپ کی سکرین پر مناظر چل رہے ہیں یہ وہ مناظر ہیں جو چائنہ نے جاری کیے ہیں انڈین فوجیوں کو مار مار کر ان کا بھڑکس نکال دیا پہاڑوں سے نیچے ان کو پینکا ان کی ٹھکائی کی ان پر حملہ آور ہو گئے اتنے ٹھکائی کی اتنے ٹھکائی کی کہ بھارتی فوجیوں کو سمجھ آگئی کہ ان کی لڑائی ہوئی کس کے ساتھ ہے اصل میں ٹائمنگ اتنی زیادہ اہم ہے اتنی زیادہ اہم ہے چائنہ نے اس سے دو گول حاصل کیے صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ حالیہ آپ نے دیکھا خبریں بھی آپ کو آ رہی ہوں گی میڈیا کے اندر ہر جگہ پر کہ جی چائنہ علاقے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور انڈیا بھی پیچھے ہٹا ہے چائنہ نے اصل میں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دس علاقے کیپچر کیے تھے تو دو چھوڑ دیئے آٹھ اس نے انڈیا سے لے لیا اور اس شرط پر لیئے کہ آٹھ اب اس کے ہوں گے لہٰذا دو علاقے وہ چھوڑتا ہے اور اب اس کا اگلا ٹارگٹ انڈیا کے باقی علاقے ہیں انڈیا نے وہاں پر پوری دنیا کے اندر باتیں کرنا شروع کی ہم نے یہ کیا وہ کیا چائنہ نے ایسا پتہ پھینکا ہے ایسا پتہ پھینکا ہے ادھر بی جے پی کا میڈیا یعنی انڈین میڈیا اور مودی سرکار کے منسٹر جشن منا رہے تھے کہ ہم نے چائنہ کو یہ کر دیا ہم نے ان کے 45 فوجی مارے تھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا چائنہ نے ویڈیو ریلیس کرتے ہوئے دکھایا کہ اس نے بھارتی فوجیوں کی ٹھکائی کی وہ بکاریوں کی طرح ان کے آگے کھڑے ہوئے تھے بزدلوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے اور اس لڑائی کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہمارے چار فوجی بھی مارے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کی تصاویر آپ کی سکین پر چل رہی ہیں مناظر ان کو گارڈ آف اونر دیتے ہوئے انہوں نے تمام کی تمام چیزیں جاری کر دی اور بھارتی فوجیوں کو کہا کہ دیکھو ہم نے تمہاری اتنی ٹھکائی کی اصل صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ بھارتی فوج جو اب یہاں پر آکر ڈپلائی ہوئی ہے ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کی ٹھکائی کیسے اتنی بری طرح چینیس نے آکر ان پر دھاوا بول دیا ہے ان کے پاس ابھی وہ ویڈیو بھی موجود ہے جو ڈائریکٹ انرجی ویپنز انہوں نے استعمال کیے تھے بھارتی فوجیوں کے اوپر اور وہ چوٹیوں سے نیچے گرتے رہے ہیں یعنی وہ بھی مناظرہ اور وہ بھی وہ انقریب جاری کرنے والے ہیں ان کے پاس پوری ویڈیوز تھی ان کا پلان تھا کہ ہم اس کو بعد میں استعمال کریں گے ان کو ماریں گے انڈیا کے پاس ایسا کچھ موجود نہیں تھا انڈیا اپنی فوجیوں کو کہہ رہا تھا دیکھو ہم نے جیت حاصل کی ہم یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے انہوں نے مناظر جاری کر کے ان کا پورے کا پورا مرال ہی گرا دیا ہے اب اس صورتحال کے اندر انہوں نے دنیا کے ایک اور بات بتا دیئے تصابیر جاری کی مناظر بھی جاری کر دی اور کہا کہ اگر انڈیا کے پاس موجود ہے تو انڈیا دکھا دے ہمارے چار فوجی مارے ہیں انڈیا نے بیس ایڈمٹ کیا ہے جبکہ چائنہ نے ان کے کئی سو فوجی مارے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اصل میں مارے بہت زیادہ اور چائنہ کے پاس اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں کائنہ نے خود کبھی زندگی میں اقرار نہیں کیا کہ انہوں نے بیس فوجی مارے انہوں نے جب بھی کوٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج بھارتی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے بیس فوجی مارے گئے ہیں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بھی مارے گئے ہیں نام کبھی نہیں لیا اب چار فوجیوں کو انہوں نے گارڈ آف ہونر دیا ہے اور انڈیا کو پیغام دے دیا ہے کہ سٹل ہمارے چار مارے ہیں ہماری ہی مودی سرکار نے ہمارے آگے گھٹنے ٹیک دیا ہے اور سب کو چھوڑ دیا ہے اب انڈیا کی فوج کا مرال اتنا گر چکا ہے کہ وہ اپنی سرکار سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس فوٹیج ہے مناظر ہے تم کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کے پنتالیس فوجی مارے ہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا تو وہ مناظر کہاں پر ہے یہاں تو تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے تم ہمیں کہتے رہے ہم نے پنتالیس مارے ہمارے بیس مارے ان کے جتنے اس لڑائی کے اندر فوٹیج مناظر نظر آرے ہیں ان کے تو چار مرے ہیں اور وہ کدھر ہے فوٹیج تمہارے پاس تمہارے پاس مناظر کی ذرہ ہے انڈیا کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں اب چائنہ کے پاس حاصل میں بہت سارے فوٹیجیز ہیں انہوں نے حالیہ ایک چیز ان میں رکھیے گا جو سردیوں کے اندر ڈپلائیمنٹ ہوئی پڑی ہے ان میں بھی بہت سارے کلیشیز ہمیں ہیں اور ان میں چائنہ کے پاس ایسی ایسی فوٹیجیز ہیں کہ بھارتی فوجی پہاڑیوں سے گر رہے ہیں اور ان کے مناظر انہوں نے رکھے اور جب ضرورت پڑے گی آپ یہ دیکھیں آلموسٹ ایک سال کے بعد انہوں نے مناظر جاری کیے ہیں تو جب ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس کے بھی جاری کر دیں گے اب بھارت کے اندر اس بات کا جشن منایا جارہا تھا دیکھو آلٹی میٹلی چائنہ نے اپنے چار فوجیوں کا مان تو لیا ہے اب جب انہوں نے مناظر جاری کیے تو انہوں نے کہا کہ صرف چاری مرین تمہاری سرکار جھوٹ بولتی رہی ہے کہ پنتالیس مرین سے پوچھو ذرا ہم نے تو فوٹیج جاری کر دیا تمہارے فوجیوں کو مارتے ہوئے ان کے ٹھکائی کرتے ہوئے اس خطے کے اندر پورا سب کچھ ہوتے ہوئے تم اپنی سرکار سے پوچھو ہمارے جو پنتالیس ہیں چار تو ہم نے جاری کر دی وہ باقی تالیس کدھر ہیں ہم نے تو آج تک چائنہ کمال طریقے کا کھیلتا ہے انہوں نے کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ ہم نے فلانے مارے وہ کرے وہ جب بھی کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے کہا اتنے اب کل کو وہ جب آئیں گے وہ کہیں گے پچاس یا سو یا دو سو یا تین سو جتنے بھی مارے ہیں یہ ہمارے پاس لسٹ ہے یہ ہمارے پاس مناظر ہے کیونکہ جب انہوں نے مارے جب بھارتی فوجی اپنے مرے ہوئے وہ لوگوں کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے یہ مناظر کیپچر کر لیے اور آپ ان کی تعداد اگر گنیں گے تو گنتے گنتے ان فٹیج اور ان مناظر کے اندر وہ سینکڑوں میں بنتی ہے وہ مناظر آئیں گے سامنے تو بھارتی فوج گر جائے گی اب یہ جو ان کے فوج کے جتنے لوگ تھے جشن میں آ رہے تھے دیکھو ہم نے چائنہ کو پیچھے کر دیا ہے ہم نے ان کو وہاں پر مارا ہے ہم نے ان کو پشھ کیا ہے اب جب مناظر سامنے ہے تو پوری کے پوری چائنہ کی پلٹن ان کے اوپر چڑھ دوڑی جس طرح انہوں نے مارا آپ کی سکین پر مناظر لگا تھا چلتے آ رہے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں چائنہ نے کیا کام کیا اب چائنہ نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ جس بھارتی فوج کو تم لوگ چاہتے ہو یا خاص ہو پر امریکہ کو بتایا ہے کہ جس کے دم کے اوپر تم یہ خطہ پورا چیز کرنا چاہتے ہو اس کی اوقات یہ ہے اسی طرح اگر اللہ پاک کو منظور ہوا تو ایک دن ستائیس فروری کے مارکے کے فٹیجز جاری ہوگی اور ہات لائن پر کی گئی وہ گفت کو جس میں ہم نے ہمارے جوانوں نے اور ہمارے آفیسرز اہم ترین انہوں نے بھارتیوں کو کہا تھا کہ اپنے آرمی چیف کو بچا لو نہیں تو ہم اڑا دیں گے یہ کہا تھا کہ ہمارے جہاں سیگرین اگر ہات لائن کے اوپر جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور پاکستان نے جس دن وہ مناظر جاری کر دی ہے پوری دنیا ہلکہ رہ جائے گی اصل میں ابھی ہمارے پاس ہے پرابلم پاکستان مناظر کب تک جاری کرے گا ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے مناظر اس لیے جاری نہیں کیا ہم نے دنیا کو یہ بات کہی تھی کہ ہم نے تو بھائے لیٹنے کی انڈیا کی ائر سپیس ہم انڈیا کے اندر گھسے ہی نہیں ہم نے تو اپنی سرزمین سے سب کچھ کیا ہے انڈیا کا موقف ڈیفرنٹ تھا لیکن جس دن پاکستان امریکہ کے کیمپ سے نکال آئے گا جب پوری طرح یہ لڑائی کے لیے پاکستان چائنہ کی طرف چونکہ آلڈی آ چکا ہے مزید آ جائے گا تب ہم یہ مناظر جاری کریں گے جب انڈیا پوری دنیا کے آگے جھوٹ بولے گا ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا موجود ہے فیلال چائنہ نے ان مناظر کے ذریعے بتایا ہے کہ ہماری تیاری کے ہم کس طرح ان کو ماریں گے اصل میں چائنہ کرنا کیا چاہتا ہے چائنہ کے پاس ابھی بہت ساری ایسی فٹیجز ہیں انہوں نے انڈیا کو یہ دکھا کر کہا ہے کہ فلانی تم جب ٹاکس کے اندر اب بیٹھو گے فلانی علاقے اگر تم نے کہا یہ نہیں کرو گے تو میں مزید فٹیجز جاری کر دوں گا میرے پاس ایویڈنس ہے یہ جو گفتگو ہوتی رہی خاص اور پر چائنہ اور انڈیا کے حوالے سے جو ٹاکس رہی بار بار گفتگوئی ان کے بہت سارے ایسے مناظر بہت ساری گفتگو ہے جو چائنہ کے پاس ریکارڈ میں ہیں اور ان ریکارڈ کی وجہ سے چائنہ کے خلاف کوئی بھی چیز انڈیا استعمال نہیں کر سکتا جبکہ چائنہ ان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے کہ دنیا اس کو مانتی ہے جس کی آج طاقت ہو پاکستان اگر ستائیس ہو رہی کا اپنا مارکہ ریلیس کر دے سری نگر ائرپورٹ سے ہم ہوتے ہوئے اپنے جہاز لے کر آئے ہیں یہ دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا مارکہ تھا مودی بپن راوت کو کیوں نہیں ہٹا تھا کیونکہ مودی کو پتا ہے کہ بپن راوت اگر چلا جاتا ہے تو نچلے لیول پر جو کمانڈ ہے وہ میری پوری تنہ بات نہیں مانے کی لہذا اس صورتحال کے اندر وہ ہمیشہ بپن راوت کو رکھتے ہیں اور پاکستان کے خلاف انہوں نے بدلہ دلوانا ہے بپن راوت سے جو ہم نے ان کو مارنے سے پہلے ہاٹ لائن پر کہا تھا کہ اپنا چیف بچا سکتے ہو تو بچا لو یہ آج سے کوئی بات بھولے نہیں ابھی فیلال چائنہ نے ڈومینیٹ کر دیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ اس طرح ہم نے ٹھکائی کیے تھی اور انڈین فوجیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بھیگی بلی بن کر ان کے سامنے کھڑے رہے یہ بات بتاتی ہے کہ چائنہ ان سے کئی گناہ آگے ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں